مدھپردیس کے مندصور جلے میں ایک گاؤں ایسا بھی ہے جہاں پرتی دن کئی لوگ اپنی جان جوکھم میں ڈال کر ندی کو پار کرنے کو مضبور ہیں دراصل آپ کو بتا دے کہ مندصور جلے کے گاؤں اکیا دم دم کے نواسی پرتی دن جگاڑ کی ناؤں کے سہارے اپنی جان جوکھم میں ڈال کر سوملی ندی کو پار کرتے ہیں تصویروں میں ساپ طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ اس جگاڑ کی ناؤں کے سہارے مہیلا پورس اور یہاں تک کی مویسی بھی اس پار سے اس پار جاتے ہیں پلاسٹک کے ڈرم اور لکڑی کے پٹیے سے بنی جگاڑ کی ناؤں کے سہارے جان جوکھم میں ڈال کر کھیتی و انکاریوں کے لیے اس پار سے اس پار جاتے ہیں جگاڑ کی اس ناؤں سے ندی پار کرتے سمیں کوئی بھی بڑا حاصل ہونے کا خطرہ بنا رہتا ہے گرامیڑوں نے بتایا کہ حالاکہ ان گاؤں سے منصور تک جانے کے لیے راستے اپلبد ہیں لیکن اس کے لیے لگ بھگ پندرہ کلومیٹر کا سفر تیہ کرنا پڑتا ہے وہی ندی پار کر کے منصور جانے میں لگ بھگ چار کلومیٹر کا ہی راستہ پڑتا ہے کئی گرامیڑوں کی کھیتی بھی ندی کے اس پار ہے جس کی وجہ سے انہیں ندی کے اس پار آنا جانا پڑتا ہے اور ایسے میں یہ جگاڑ کی ناؤں ہی ان کا ایک ماتر سہارہ ہے گرامیڑوں کی درکار ہے کہ جل سے جلد یہاں پر پل بنایا جائے کیا نام ہے آپ کا مینو دی بھائی بتائیے آپ جو چارڈرم کی ناؤں پر جو اتر تھے ہو جس میں کیا ہے اور کوئی راستہ وغیرہ نہیں ہے راستہ کچھ بھی نہیں اور اکیا دم دم سے آتی ہم اور اسی جنگلے سے پار کرتے ہیں اور اتنی رکھ سے ہمارے چھوٹا چھوٹی بچے 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 بکرہ بکری سب اسی ناؤں پر جاتے ہیں بہت رکھ سے رہتی ہیں وہ ہمیں تہرتہ بھی نہ آتا ہے اچھا کوئی بھی نہیں سنائی کرتا کوئی بھی نہیں سال پچی سال ہوگئی تو جگار سے اب بھی اندرہ ندی میں ملے گئی تو پچیسے داری کا لگے نہیں اچھا وہ بال کی ٹائم اچھا کیا آپ نے جو چناؤں میں نیتا لوگ بغیرہ آتے ہیں جنپردین سے شکایت کری شب کی شکایت کرلی بھوٹ لے واقعی تا کہ ہاں کردہ آنگا پھر بھی جتی تانویز دے پھر آئین ملوین اچھا اب آپ کیا چاہتے ہیں ناو یا پول ونیزا تو وہاں اور کئی اچھا